ہلو دوستو آج سبیہ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے چینل بیسک تو ٹوپ اسٹڈی کلاسز میں تو آج دوستو آج ہم ٹیٹ کا ٹیٹ جو آپ کا ہونے والا ہے بائچ دسمبر کو اسی کا ہم کیا کرانے جا رہے ہیں آج پریکٹس اٹھے کرانے جا رہے ہیں مہت کا تو مہت کے سوال ہم اس میں دیکھیں گے تو سبیس سوٹ ٹرک سے ہی سولف کریں گے سوالوں کو اور آپ ان کے کتنی جندی آز کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے اور اگر آپ ابھی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیے جس سے کہ آپ کو جب بھی میں پریکٹس اٹھ اپلوڈ کروں گا تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا نوڈی میکیسن آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں پہلا کوششن ہم اس میں دیکھتے ہیں تو پہلے کوششن میں یہ کہا ہے یہ سبھی پریویس ایر کے کوششن ہیں ٹھیک ہے جو پریویس ایر میں آئے ہوئے ہیں تو پہلا کوششن کہہ رہا ہے کہ 604 604 اور خالی سطن دیا ہوا انہوں نے اور 6 اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 11 ایسے پورتہ بیاجت ہونی چاہیے تو پورتہ بیاجت کب ہوگی جب اس میں سے ہم اپسن میں سے کون کون سے اپسن رکھیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ کو کون کون سے اپسن چیک کرنے چاہیے آپ کو پہلے سی پھر ڈی اس کے بعد آپ کو بی پیانا چاہیے ہمارے حساب سے ایسا آپ کو کرنے سے آپ بہت جلدی کوششن کو پکڑ سکتے ہیں کیوں کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جو ایک جاملر ہوتا ہے وہ صور سے دو اپسن نہیں دیتا ہے پیچھے سے سی یا ڈی میں سے دے دیتا ہے تو یعنی ہم مان لی جی یہاں پہ ہم سیور رکھتے ہیں تو سیور رکھ کے ہم دیکھتے ہیں یہ 11 سے بیاجت ہوگی یا نہیں ہوگی اب پورے میں آپ کو 11 سے بھاگنے ہی لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ان کا دیکھنا ان کے سمیستانوں کا یک کر دیئے آپ پورا تو کتنا آجے گا چھے اچھا دس اور یہ سولہ ہو گیا ٹھیک ہے سولہ اور پھر ان کے سمیستانوں کا یک کر دیئے دو چار ٹھیک کتنا ہو گیا سات سولہ میں سے اگر سات جائے گا تو آپ کا نو بچائے گا اور جو نو گیارہ سے بیاجت نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ گیارہ سے بیاجت نہیں ہوگا یعنی اب ہم پانچ رکھے یہاں پہ دیکھتے ہیں کس کی جگہ تو سات کی جگہ اب رکھیں گے ہم پانچ ٹھیک ہے تو سات کی جگہ اب ہم نے یہی پہ رکھا پانچ ٹھیک پانچ رکھے دیکھتے ہیں تو کتنا ہوگا چھے اور چار دس دس اور یہ چھے سولہ سولہ تو یہ ہے ہی ہے اور یہ پورا دونوں میں ملا گیا ہوگا پانچ تو پانچ اس میں سے جب گھٹے گا تو یہ بچے گا گیارہ اور گیارہ میں گیارہ واقع دے دیتا ہے تو یعنی یہ پانچ والا آپ کا اپسن صحیح ہو جائے گا یعنی کہنے کا ملتب یہ ہے جب بھی آپ کو کوئی گیارہ سے سنگیہ بیاجت کرنی ہے تو آپ کو سم اسطانوں کا اور بسم اسطانوں کا جو یوگ ہوگا ان کا انتر کر کے دیکھنا پڑے گا یعنی ابھی جیسے یہی سنگیہ آگئی تھی کتنی چھے جیرو چار اور یہ پانچ چھے ٹھیک ہے یہ آگئی تھی تو یہ جو آپ کا یوگ کرنے کے بعد جو بچتا ہے جیسے یہ بسم کا اسطانوں کا inhokus ہے کتنا آیا یہ آگے آپ کا سولا کے بعد ان کے سمکعہ کرو پانچ آ گیا تو پانچ انتر کرنا پھر آپ کو گیا ارہا ہے یا یہ تو یہ گیا رہنہ چاہی ہے انتر ان کا یا پھر جیرو آنا چاہی تzenia تو آگے سو کرنا جائے گی٤ ٹھیک ہے اور آئگا جیرو میں آدی ہے تو بھی آپ گیا رہے سے واجد ہو جائے گی اور اگر آپ کو یہ لگ رہ ہے کہ گیا رہا سے مchanی آپ کو پورا پورا بے نہ ایسر یہ pous ایک ایسے باق دے لیجئے جیسی آپ کی اچھا کرتے ہیں بیسی آپ اس کوشن کو آل کر لیجئے چلی نیسٹ کوشن پر بڑھتے ہیں اور نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں اور یہ بانوی ماہ کوشن دیکھ لیے بیس بیس صدی کے سوہ سچت بھارتی گھر تک پرتبھاونا بیقتی کون تھے تو ٹھیک ہے پرتبھاونا باوانا بیقتی کون تھے تو یہ کون تھے یہ تھے آپ کے سری نواز رامان جنم ایسے ایک رامان جنم ایک سنکھیا بھی ہوتی ہے جو آپ کا سیٹ ایٹ میں کوشن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ جو تھے وہ بیس بھی صدی کے سوہ سچت بھارتی گھر تک گھر تک پرتبھاوان بیقتی تھے انہوں میں پرتبھا تھی اس کی ٹھیک ہے تو یہ پرتبھاوان بیقتی تھے تو یہ کوشن آپ کا یہ آپ کا تھیورٹیکل کوشن ہے اس کے بعد آپ نیسٹ کوشن پر پروسیڈ کریں گے اور نیسٹ کوشن دیکھیں گے نائنٹی تری نائنٹی تری میں کہایا دو سنکھیاؤں میں سے بڑی سنکھیا کا دو گنا اور چھوٹی سنکھیا کے پانچ گونے سے تین جادہ ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھ لیے اس میں ہمیں آپسن سے سولپ کریں گے ہم ٹھیک ہے تو اب مالی جی پہلا آپسن ہم نے پہلے ہم نے کہا تھا آپ کو سی چیک کرنا چاہیے تو سی پہلے ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں اس میں تو سی چیک کرنے پہ دیکھیں گے تو اس میں دیکھو بڑی سنکھیا چودہ دکھائی دے رہی ہے اور چھوٹی سنکھیا آپ کو پانچ دکھائی دے رہی ہے تو بڑی سنکھیا کیا یہ دو گنا کر رہا ہے تو بڑی سنکھیا کا دو گنا چودہ کا دو گنا کتنا ہو گیا اٹھائیس ہو گیا اور دوسری سنکھیا چھوٹی سنکھیا کے پانچ گونے چھوٹی سنکھیا کا پانچ گنا یعنی پانچ کا پانچ گنا کتنا ہو گیا پچیس اور ان دونوں کا انتر آنا چاہیے وہ تین آنا چاہیے وہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ دیکھیں تین جادہ ہے یعنی انتر ہے یا جادہ ہے وہ تین انتر آگیا آپ کا تو یہ کنڈیسن فالو کرتی ہے اس کے بعد ہم دوسری کنڈیسن اس کی دیکھتے ہیں تو کہا ہے بڑی سنکھیا کے چار گونے تو بڑی سنکھیا ہے یعنی چودیا کا چار گونہ کرو گے تو چودیا چودیا کے چھپن چھپن ٹھیک ہے پھر کہہ رہا ہے تو تھا چھوٹی سنکھیا کے تین گونے تو چھوٹی سنکھیا کا تین گونہ کرو پانتی ہے پندرہ ان دونوں کو ملا کے سیونٹی ون ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں سیونٹی ون ان دونوں کا یوگ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں سیونٹی ون ہو رہا ہے تو اس حساب سے ہمارا سی اپسن صحیح ہو رہا ہے اگر آپ یہی بیدی آپ کسی دوسری میں دوسری اپسن میں اپناتے تو وہ وہاں پہ یہ فالو نہیں کرے گی دیکھیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے ڈی والا اپسن ہے ٹھیک ہے اور ڈی والے میں پہلے کا کہہ رہا ہے جو بڑی سنکھیا ہے یعنی بڑی سنکھیا آپ کی سترہ ہے اور سترہ میں اگر آپ اس کا دو گناہ کریں گے تو وہ چونتیس ہو جائے گا ٹھیک ہے سترہ کا دو گناہ کتنا ہو جائے گا چونتیس اور چھوٹی سنکھیا آگیا پانچ گناہ تو پانچ گناہ ایک کا پانچ گناہ یعنی ہو گیا پانچ اب ان دونوں کا اگر آپ انتر کرتے ہو تو انتر ان میں دیکھتے ہو تو وہ تین زیادہ ہونا چاہیے ان کا یعنی کتنا آنا چاہیے تین زیادہ آنا چاہیے آپ پر ان کا انتر کتنا آئے گا ان کا اگر انتر آپ دیکھو گے تو انتر تو ان کا بہت آئے گا ٹھیک ہے تو انتر ان کا کتنا ٹونٹی نان نکل گے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تو نہیں سکتا یہ کوئیسن غلط ہو گیا آپ کا ڈی والا اسی بکار آپ اگر پہلا دیکھیں گے تو پہلے کا آپ کو کتنا کرنا پڑے گا دو گنا تو تیتالیس دونی کتنا ہو جائے گا چھاسی ہو جائے گا چھاسی دونی چھاسی اور مانس کا اس کا کرنا پڑے گا آپ کا پانچ گنا اٹھ پنجے چھالیس تو چھاسی میں چھالیس جائے گا پھر بھی ان کا بہت زیادہ انتر بیٹھے گا ٹھیک ہے ایسے ہی آپ اگر اس کا دیکھیں گے تو گیار ہے دونی بائیس کے کوئی دو گنا قرار آتا ہے بائیس تو بائیس کر دیا میں نے دو گنا اور چھوٹی سنگیا کا پانچ گنا تو کتنا ہو جائے گا نو کا پان نمے پہنٹالیس تو پھر بھی ان کا انتر نہیں آئے گا تو جسے آپ کونسا اپسن دیکھ لیجی آپ کا سی اپسن نہیں آپ کا پولو کرے گا اس میں تو آپ اس میں سی اپسن لگا کے آپ کا یہ کسٹن ہو جائے گا اس میں دیکھو ٹائم جال جائے گا کہ کوئی سبھی اپسن ڈسکس کرنے میں دکھت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں آگے ہم نائنٹی فور کسٹن دیکھتے ہیں اور نائنٹی فور کسٹن میں دیکھئی ہے کہ پانچ سنٹی میٹر بجائے والے گھن کے سبی فلکوں کو رنگا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے گھن ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے گھن رہا میرا ٹھیک ہے جیسے گھن بناتے ہیں ہم دوک ٹھیک ہے یہ گھن جیسے ہم نے بنا دیا ٹھیک آپ اس گھن کو بنا لیجی ٹھیک تو یہ آپ کا اس کا گھن بن جاتا ہے یہ جیسے گھن بنا دیا ہم نے ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں بنا ہے ابھی ہم اس کو بہت اچھے طرح سے بنا دیتے ہیں دیکھئے جیسے یہ بنا ہی دی ٹھیک یہ یہ ہم نے بنا دیا اس کا گھن ٹھیک ہے اسے ملا جیجی ان کی سائٹس کو سائٹس کو ملا جیجی تو یہ سائٹس ان کی مل گئی تو یہ گھن بن گیا آپ کا تو اس پرکار سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پانچ سنٹی میٹر بجائے والا ایک گھن ہے بڑا ہے ٹھیک ہے اور ایک چھوٹی سنٹی میٹر یعنی ایک سنٹی میٹر میں وہ کٹا گیا ہے تو گھنوں تو یہ مجھرا کتنے گھنوں کی ایک ستے رنگی ہوگی کیول ایک ستے رنگی ہوگی تو اس کے لئے آپ کو کیا ہے اس کے لئے آپ کو ایک فارمولار لکھ لینا ہے کونسا اگر ایک ستے رنگی ہوگی تو ایک ستے رنگی ہونے کے لئے آپ کا ایک رنگی ستے ٹھیک تو اس کے لئے آپ کو کرنا بڑھے گا سکس اینڈ مائنس ٹو کا ہول برگ ٹھیک ہے یہ آپ فارمولار اٹھ لیجے اگر ایک ستے رنگی ہوئی ہے اگر دو ستے رنگی ہوئی ہیں تو آپ کا دو ستے رنگنے کے لیے بارہ این مائنس ٹو ہوتا ہے بارہ این مائنس ٹو ہوتا ہے اگر ایک بھی ستے رنگن نہیں ہوگی تو این مائنس ٹو کا ہول کی ہوگا ایک بھی ستے رنگن ہوگی اور اگر آپ کی تین ستے رنگن ہوں گی تو وہ فکس ہوتا ہے اس کا آٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سوٹ لگانا ہے سیدھا سکس ٹھیک ہے این مانس ٹو تو این کی جگہ پانچ دیا مانس کا ہم نے رکھا کتنا ٹو اور اس کا اول برک کرنا ہے ٹھیک ہے بٹے میں یہ ایک سنٹی میٹر بجاہ میں کٹا گیا ہے تو ایک کا کیوں کر لو ٹھیک ہے تو یہ کتنا آئے گا سکس ان ٹو میں اب یہ تین بچے گا تین ترکہ نو بٹے میں بن یعنی کتنا آئے گا نو چنگے چوان تو چوان آ جائیں گے اس میں تو یہ چوان والا آپ کا اپسن صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اب نائنٹی فائیب ماہ کوشن دیکھتے ہیں اور نائنٹی فائیب ماہ کوشن میں کیا کہا ہے کہ یاد اب روحی کرم میں رکھے گئے آنکڑوں کو دونوں چھوڑوں سے چرم پرچھت اٹا دیے جائیں تو کیندی پروت میں کون سے مانک پرمابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں لنگ سے اٹا دیے جائیں جیسے دیکھئے اب جیسے یہ آگیا آپ کا ماد دی اور بھولک یہ اپسنس کا صحیح ہے تو ماد دیکھا ہوتا ہے جیسے مان لیجیے ایسے لکھا ہم نے ایک دو تین چار ٹھیک ہے اور یہ پانچ لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے اس کا بیچ والا میٹل والا ماد دو گیا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد بھولک کیا ہوتا ہے جو زیادہ بار سنکھیا آئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نچان لیجیے تو یہ اس سے ہو جائے گا آپ کا ٹھیک آگے چلتے ہیں اور 96 کوششن دیکھتے ہیں اور 96 کوششن میں کہا ہے ید کسی پراغر سنکھیا کا پرتی ایک انک یا تو تین یا چار یہ ہے سنکھیا تین چار دونوں سے بیاجت ہوتی ہے تو سب سے چھوٹی سنکھیا کیا ہوگی تو یہ کہہ رہا تین اور چار سے بیاجت ہونی چاہیے اب جیسے مان لیجیے اپسن نمبر سی ہم نے لے لیا 44 اب یہ بتا 44 کیا تین سے بیاجت ہوگی تو 44 کبھی بھی تین سے بیاجت نہیں ہوگی کیونکہ ان دونوں کا یہ کتنا ہو رہا ہے 8 ہو رہا ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری پریویس ویڈو ڈالی ہیں جو ڈیویڈیسن کا ہوتا ہے رول سے ہم نے بتایا ہوئے ہیں تو یہ نہیں کٹے گا اس سے اس کے بعد ہم نے تین سو تینیس دے گا تین سے کٹے جائے گا پر یہ چار سے نہیں کٹے گا چار سے آپ کاٹو گے تو کٹے گا نہیں کیونکہ تین سو تینیس ہے نا تو چار سے بھاگ دینے کے لیے ہم نے کہا تھا لاسٹ والے دو انکوں میں بھاگ دیجئے تو چار سے اس میں نہیں جائے گا تین سو تینیس بچ جائے گا اسی پرکاہ یہ چار جہاں چاہ سو چالیس چار جہاں چاہ سو چوالیس ٹھیک ہے تو یہ چار جہاں چاہ سو چوالیس میں آپ دیکھ لیجئے تو تین نہیں بھاگ دے پائے گا اس میں کیونکہ ان تینوں کا یہ کتنا ہو جائے گا سولہ ہو جائے گا جبکہ اگر تین سے بھاگ دینا ہے تو پندرہ یا اٹھارہ یا کتنا بھی ہونا چاہیے پر سولہ نہیں ہونا چاہیے اس پرکار یہ اب بی اپسن پر آ جاتے ہیں ہم اب بی اپسن میں دیکھتے ہیں تو بی اپسن میں چاس سو چوالیس ہے ٹھیک ہے چاس سو چوالیس اگر چاس سے دو کہ چاس سے بورا بورا جائے یا رہا دکھائیے آپ کو یہ یہ بن 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 اور ان تینوں کو جوڑوں کے تو کتنا آئے گا باہرہا تو جب بھی انکوں کا یو جوڑیں وہ تین سے باگت ہونا چاہیے تو تو چلیے نیا کوشن جو سٹ کرتے ہیں اور نائی کوشن 97 97 میں دے گیا ہے پنچ بوجھ کے سبھی انتہ کونوں کا یوگ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پنچ بوجھ کے سبھی کونوں کا یوگ تو یہ کسی بھی پوائل نیویل کا آپ کو نکالنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے سوطر ہوتا ہے ویکس سیئنس اور کوشٹک میں این مائنس 2 ٹھیک ہے تو یہاں پہ این سنکھیا ہوتی ہے کہ پنچ بوجھ ہے سسٹ بوجھ ہے تو کسی بھی پرکار کا کوئی بوجھ ہوگا تو وہاں پہ یہ سنکھیا رکھ دیں گے تو ایک سیئنس انٹو میں پنچ بوجھ ہے تو پانچ رکھیں گے پانچ مائنس 2 تو کتنا ہوتے گا تین تو ایک سیئنس انٹو تین تو اٹھارتی ہے چوون تو پانسو چالیس انس آ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو پانسو چالیس آپ کا انسر آ جائے گا ایسی جب آپ کو بجھا نکالنے ہوتی ہیں تو برابر میں یہ دیتا ہے چلیئے اب نیسٹ کوشن جس کرتے ہیں آئے گا تو بتا دیا جائے گا آپ کو وہ بھی ٹھیک ہے تو چلیئے اب اٹھانے ویہا کوششن دیکھتے ہیں اٹھانے ویہا کوششن میں سمجھیں گے کہ اس کوششن کو ہم کیسے سوٹ حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھانے ویہا کوششن کو دیکھئے ٹھیک تو پہلے ہم اس کوششن میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس کوششن میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے دیکھئے اس کوششن کو تھوڑا بڑا سا کر لیتے ہیں ادھر کی سارٹ پر کہ کوئی پورا نہیں گئی رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم نے ادھر کر لیا آپ دیکھئے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجی اس کوشن میں کیا دیا ہوا ہے تو اس کوشن میں کہا ہے کہ ایک کھمبا ہے جس کا کتنا بھاگ دھتی میں دسا ہوا ہے چار بٹے سات بھاگ جبکہ دسے ہوئے بھاگ کا ایک بٹے تین بھاگ باہر کھینچا جاتا ہے دسے ہوئے بھاگ کا یعنی چار بٹے سات بھاگ اس کا دسا ہوا ہے اور اسی میں سے نکال لیا جاتا ہے کیا نکال لیا جاتا ہے چار بٹے سات کا کتنا نکال لیا جاتا ہے ایک بٹہ تین تو کتنا ہو جائے گا چار ایکن چار بٹے میں یہ اکیس تو یعنی چار بٹے اکیس باگ انہوں نے نکال لیتے ہیں یہ اور نکالنے کے بعد انہ کے پاس آٹھ میٹر بچ جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے اس میں دیا ہوا ہے کتنا بچ جاتا ہے آٹھ میٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو چار بٹے سات سے یعنی سات بٹے چار بٹے اکیس برابر میں آپ کا آٹھ بچ جائے گا جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ برابر میں ہمارا آٹھ بچ جاتا ہے تو ابھی دیکھیں اس میں اکیس ایل سیم کتنا ہو گیا اکیس ایل سیم لے لیا تو یہ کتنا ہو گیا چاہتی ہے بارہ ساس سے کٹیں گے تین ور کٹ جائے گا چاہتی ہے بارہ مائنس کے پانچ ٹھیک ہے بارہ مائنس کے کتنا چار یہ بارہ مائنس کے چار برابر میں کتنا دیا ہو گیا انہوں نے آٹھ ٹھیک ہے بلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جہا ہے کہ ایک کس میٹر یعنی پہلے اوپسن سے ہو گیا یعنی چار بٹیں سات سے نکال لیا تھا چار بٹیں اکیس باہر نکال لیا تھا ٹھیک ہے چار بٹیں جب اکیس باہر نکل گیا تھا تو ہم نے یہاں پہ آل کیا براور میں اس کا کتنا بچ رہا تھا آٹھ ٹھیک ہیں آٹھ بچ رہا تھا اس کا تو کتنا ہو گیا ہم chocol وہاں پہ ہو گیا تھا ایک کس اور یہ ملسا ہوا تھا تو د鏡 آگے ایسے چار گیا تو کتنا ہو جا تھا ہمارے پاس یہ تو آٹھ ہے ہی برابر میں تو ادھر آٹھ بچاتا ہے تو آٹھ سے یہ آٹھ گٹ گیا تو اکیس آگیا تھا آنسر اس پرکار سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کوششن کو دیکھا تو اس کوششن کو اس میں دیکھی آپ کو چلیے اب نیسٹ کوششن رسط کرتے ہیں اس میں نینیانوہ کوششن دیکھئے یہ کیا کہہ رہا ہے اے پلس بی کسی کام کو بارہ دن میں کر سکتے ہیں دونوں ملکے تو اے پلس بی کتنے میں کر سکتے ہیں بارہ میں کر سکتے ہیں بارہ دن میں ٹھیک ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ بی پلس سی ملکر اس کو پندہ دن میں کر سکتے ہیں تو بی پلس سی کتنا ہم کر سکتے ہیں پندہ دن میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سی ہے پھر سی پلس اے دے رہا ہے کہ اسے بیس دن میں کر سکتے ہیں سی پلس اے تو سی پلس اے بیس دن میں کر سکتے ہیں اب ان کی ہم نکال لیتے ہیں پورا کام یہ کتنا کریں گے تو انہیں سب کا السم لے لیجی آپ تو ساٹھ السم تو بارہ پنجھے ساٹھ ایسے ہی اب بارہ کا پندہ کا واگ دو ساٹھ میں تو بارہ پتہ چکے ساٹھ ٹھیک ہے ایسے ہی بیس کا واگ دو گئے تو تین بارہ آ جائے گا یعنی اس میں آپ دیکھ لیں گے تو اس میں ان سب کی ایفیسنسی نکلائی اے پلس بی کی ہے پانچ بی پلس سی کی ہے چار اور سی پلس اے کی ہے تین تو اب کیا ان تینوں کی ایفیسنسی جھڑے گی ٹھیک ہے تو یعنی ہم نے یہاں پھر کون لے لیا تو یہ پلس بی پلس سی ٹھیک ہے اے پلس بی پلس سی کی تینوں کی ایفیسنسی اتھر کتنی ہوگی بارہ اور اگر یہ ڈبل ڈبل آ رہا رہے تھے یعنی ڈبل بار ڈبل وار بی آ رہا تھا ڈبل وار سی رہا تھا고 30 دو کون لے لیا تو اگر یہاں سے ہم کٹیں گے تو یہاں پہ کتنی بچے گی اس کی ایفیسنسی اچھا ہے اب اے پلس بی پلس چی کی ایفیسنسی بوری اچھا ہے اور ہمیں نکالنا ہے اے کا مان تو اس میں یہ کہا ہے کہ اے کا مان یہ کتنے کم اکیلا کرے گا تو اے اکیلا کرے گا یعنی اس کا مطلب کہ اے کا نکالنا ہے تو بی پلس چی کا یہاں پہ ہم رکھ دیں اگر ہمیں اے کا نکالنا ہے تو ہمیں یہاں پہ کس کا رکھ دیں بی پلس سی کا ہمیں یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ایفیسنسی کتنی ہے بی پلس چی کی تو بی پلس سی کی اپیسنسی دیکھو تو یہ چار ہے تو یہاں کتنی اور دی جائے کہ یہ چھے ہو جائے یہ کو کتنی دی جائے یعنی یہ برابر میں چھے ہے تو یہ کو دو اور دے دی جائے اب دو اپیسنسی دو گئے تو یعنی ساٹھ میں اگر دوسرے باگ دے ہو گئے تو کتنے بار تیس بار یعنی یہ جو اے ہے وہ تیس دن میں کام کر دے گا پورا اپنا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کوسچن کو سمجھ لیا چلی آگے نیسٹ کوسچن دسکس کرتے ہیں اور نیسٹ کوسچن میں دیکھو کیا کہا گیا ہے تو نوانے کہا ہے کہ ایک یہ تربوج بنا ہوا ہے تربوج اے بی سی کی تربوج اے بی سی کی بجاؤں کے مد بندوں کو کرم سے ڈی ای اور ایف پر ملایا گیا تو اس میں سے کون سا ستی ہے دیکھیں جب ایک تربوج ہوتا ہے اور اس کی مد دکاؤں کو ملایا جاتا ہے دیکھیں اے بی سی مد دکاؤں یہ ہوتی ہیں بیچ بیچ والے وندو والے اور جب اس سے آپ ملا ہو گئے تو ایک نیا تربوج بنتا ہے اس میں ایک یہ تربوج بنا گیا پر اس میں یہ جو بڑا تربوج تھا وہ چار باگوں بٹ گیا ایک دو تین چار میں اب چار میں بٹ گیا تو یعنی جو بڑے تربوج کا چھتفل ہوگا بڑے تربوج کا چھتفل ہوگا اے بی سی کا ایریا ہوگا جو وہ ایک بٹے چار ہوگا کس کے جو چھوٹا والا جو بنا ہے اس میں اندر یہ والے تو یہ ہی اپسن آپ ڈھول لیجئے اس میں تو یہاں پہ آپ اگر اپسن اپسن نمبر چار میں دیکھیں گے تو ایک بٹے چار تربوج ای بی سی کا چھتفل بنا رہا ہے دی ای 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 فالا تو ہم نے کہا تھا یہ بیچ والا بنا ہے وہ ایک بٹے چار کے بنے گا کہ یہ چار باگوں میں بٹ گیا پورا بڑا والا فگر اس لیے ٹھیک ہے آئیے نیچٹ کوشن رسکت کرتے ہیں ایک سو ایک اس میں کہا ہے یہ دو سنکھیوں کا انتر تو تھا گڑنفل پانچ اور چھتیس ہو انتر ہو اس کا پانچ اور گڑنفل کتنا ہو چھتیس تو ان کے بٹ کرموں کا انتر بتائیں گے تو دیکھئے ایسی کوئی دو سنکھیوں مانیے جن کا گڑنفل تو آتا ہو کتنا چھتیس اور انہیں ہم گھٹانیز میں کتنا آتا ہو پانچ آتا ہو ٹھیک ہے تو ایسی ہمیں دو سنکھیوں معلوم ہیں ایک ہوتی ہے نو اور ایک ہوتی ہے چار اب اگر نو اور چار میں اگر ہم انتر کریں گے تو یہ پانچ آئے گا پر اگر انہیں ہم منٹیپل کر دیں گے تو یہ چھتیس آئے گا ٹھیک ہے اب انہیں کا بھتکرم پہنچ رہا ہے تو نو اور چار دی ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اب یہ جو نو دیا ہوا ہے اس کا اولٹا کرنا ہے تو ایک ہوتی نو پلس ایک ہوتی چار ان دونوں کا کیا پہنچ رہا انتر پہنچ رہا ہے تو انتر لگائیے ہیں مانس کا چن ٹھیک ہے تو نیچ آئے گا چھتیس اور اوپر کتنے میں سے انتر رہا ہے ڈیفرنس موچ رہا ہے تو اوپر یہ چلا جائے گا چار ادھر اور نو ادھر چلا جائے گا تو پانچ اوپر آ جائے گا ان کا دونوں کا انتر تو پانچ بٹے چھتیس آپ کو انسر ہو جائے گا یہ تو اس کا کتنا انسر ہو جائے گا آپ کو پانچ بٹے چھتیس ٹھیک ہے آپ کو یہ دو سنکھیاں ماننی پڑیں گے تو پانچ وٹے چھتیس اس کا انصر ہو جائے گا یہ ایسے کوشن نمبر ایس کا صحیح ہو جائے گا ایسے کوشن نمبر ایک سو دو دیکھئے ایک سو دو میں کہہ رہا ہے سنکھیا کے انکوں کا کورنفل چھے ہے کورنفل کریں تم چھے ملتا ہے اور اگر ان کو جھوڑیں تو وہ سنکھیا نو ملتی ہے میں تو جھوڑنے سے پراپ سنکھیا میں انکوں کے اسطحان بدل جاتے ہیں تو اب جیسی ہم جھوڑیں گے تو وہ کیا بدل جائیں گے اسطحان بدل جائیں گے ان کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ کورنفل چھے ہونا چاہیے پر انتو جوڑنے پھر ان کے نو جوڑنے پر اس سنکھیا میں نو جوڑنے پر سنکھیا کے انک پلٹ جاتے ہیں تو دیکھئے یہاں پہ پہلے اپسن پہلے ہم نے اپسن کہا تھا کہ آپ سی دیکھئے تو چار اور تین کو گڑا کرو گے تو کبھی چھے نہیں آئے گا تو اسی تو پہلی گلت ہو گیا اب آپ دیکھ لیجئے کتنا ڈی والا تو ڈی میں دیکھیں گے تو دو اور انٹو تین کرو گے تو یہ چھے آ جائے گا گڑنفل ٹھیک گڑنفل چھے جائے گا پر اس میں جب ہم نو جوڑیں گے ٹھیک ہے تیس میں اگر ہم نو جوڑ دیتے ہیں تو ہمارا یہ سنکھیا اولٹ جانے چاہیے تو یہ کتنی ہو جائے گی نو جوڑنے پہ بتیس ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ پہلے تیس لکھا تھا یہ اولٹ کے کتنا ہو گیا بتیس ہو گیا تو یہی یہ پہنچ رہا تھا اپسن نمبر ڈیس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈیس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں چلیے تو اب نیسٹ کوسچن کرتے ہیں اور کوسچن یہ دیکھیں ایک ست تین یہ آپ کا آگیا اس میں کسی آیت آیت چتر میں آیت کی اونچائی در ساتھ ہی ہے اب جیسے یہ آیت بنا ہوا ہے آیت ٹھیک ہے یہ آیت بنا ہوا ہے آیت میں اس کی جو ہائٹ ہو گئی یعنی اس میں جو ہائٹ جیسے مان لیجی یہاں پہ کھڑی کر دی ہے سیدھا سیدھا ایسا ایسا دنڈے دنڈے کھڑے ہوئے ہیں آیت کے تو یہ جیسے اگر پائی گراف میں آپ جائیں گے تو پائی میں ایسے دنڈے ملتے ہیں نہیں ملتے یہ گراف بالی پارم بارتا ہوتی ہے اس میں یہ جیسے ایک دنڈا یہ بنا ہوا ہے تو اس میں یعنی کوئی سہر کی جنسہ کیا بڑھ رہی ہے ایسے دوسرے سہر میں چھوٹی جنسہ کیا دنڈے بڑھ رہی ہے تو ایسے کر کے آتا ہے تو یہ کس میں یوج ہوتا ہے تو پائی گراف میں یوج ہوتا ہے تو یہ کس میں ہو جائے گا بارم بارتا ہوں سے یوج ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے پائی گравляف ہوتی ہے جو بارم بارتا ہوتی ہے اسی میں آپ کا یہ یوج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور نیسٹ کوسشن آگے Harmonic تو اس میں کہا ہے ایک رچناعتمک اچھا میں سچکوں کو نمونگے سے کیا کرنا چاہئے تو بدعارتیوں کو پرسنوں کے حل دھونے کے لیے نیتیاں بقصد کرنے دینا چاہئے اگر آپ رچناعتمک روپ سے کرا رہے ہو تو آپ انہیں سمجھا سمجھا کر رہیے نہ کہ رٹانا ٹھیک ہے تو رٹانا نہیں ہے ان کو اس کے بعد دیکھئے 105 اس میں کہا ہے دو کوٹ پورک کونڈوں کا انتر 40 ہے تو دونوں کونڈ ہوں گے تو کوٹ پورک کونڈ کون سے ہوتے ہیں دیکھئے تو کوٹ پورک کونڈ ہوتے ہیں جو دن دونوں کا یوگ ہوتا ہے 90 ٹھیک ہے تو alpha plus beta کا برابر ان دونوں کو ہم جوڑیں گے تو 90 کا یوگ ہوگا یعنی اس میں جو ہوں گے کوٹ پورک کونڈ ان کو جوڑ کے ہمیں 90 ملنا چاہیے اگر ہم option number c دیکھتے ہیں پہرے تو یہ کتنا ہو جائے گا ہمارا یہ ہو جائے گا ہمارا 90 پرنتو اگر ہم ان کا انتر کریں گے 65 اور 25 کا تو یہ ہمیں 40 ہی ملے گا کتنا ملے گا 40 ہی اور وہ کہہ رہا ہے 40 ہی ملنا چاہیے تو option c ایک بار میں ہی آپ نے اسے دیکھ کے ٹک مار دیا تو option c آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسا ہی question number آپ دیکھیں 106 106 میں آپ 12 سے بھاگ دے کے سیس پر نکال سکتے ہیں تو 12 سے آپ کو بھاگ دینا سیٹھا آپ سیس پر نکال سکتے ہیں تو 12 10 12 میں آپ 12 سے بھاگ دی دیجئے جب آپ 12 سے بھاگ دیں گے تو آپ کا چار سیس پر بچ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ چار سیس پر نکال سکتے گے کوئی بارہ ایکن بارہ آپ کچھ نہیں بچا تو بھاگ ٹوٹے کی بندی ٹھیک ہے پھر ہم نے ایک تو پہلے طور لے لیا تھا پھر ہم ایک بھاگ ٹوٹے کی بندی چلے گی تو پھر کتنا آ جائے گا پھر آپ کا ہو جائے گا کتنا ایک سو ایک ایک سو ایک تو بارہ اٹھے چھانے بھی پھر بچا پانچ ہو گیا بابن بارہ چو کے اٹھالیس تو بارہ چو کے اٹھالیس ہوتا پھر چار بچ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو اس پر کار سے آپ نکال سکتے ہیں ایسے ہی ایک سو سات کوشن دیکھئے کسی بدیارتی بدیارتی میں نمکت میں سے کیا آگنا چاہیے ہمیں کیا آگنا چاہیے تو گڑتی سمپریسٹ ہمیں اس میں آگنا چاہیے بنا رٹنے کی چھمتا سچھا کو صدرنے کی چھمتا اب دہارہوں میں سے پرسند پوچھنے کی چھمتا تو یہ ہمیں گڑتی سنکریاں اس میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے ایسے ہی کوشن نمبر ایک سو آٹھ دے گی ادھکتم اور نیونتم پریچھڑ کا انتر کہلاتا ہے تو جیسے مالی جی کہیں ایک اٹھاون لکھا ہوا ہے اور سب سے چھوٹا انگ لکھا ہوا ہے بتیس تو ان دونوں کا جو انتر ہوگا وہ آپ کا کہہ لائے گا پرسر کہلائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پرسر کہتے ہیں ایسے ہی ایک سو نو کوشن دیکھئے ایک سو نو کوشن میں کہا ہے سب سے چھوٹی آواز سنکریاں کونسی ہے تو سب سے چھوٹی آواز سنکریاں کتنی ہے دو کیونکہ دو کے دو فیکٹر ہوتے ہیں جس سنکریاں کے دو فیکٹر ہوتے ہیں اور جو سنکریاں سہم سے کٹتی ہے اور ایک یہ آواز سنکھا ہوتی ہے تو اس کے دو کے فیکٹر کیا لگ سکتے ہیں ایک انٹو ٹو اور اسے ٹو انٹو بن لگ سکتے ہیں تو یہ آواز سنکھا آپ کی کہلائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کوششن ہو جائے گا اسی پرکار ایک سو دس کوششن دے گی ایک سو دسما کوششن میں کہہ رہا ہے کسی سنکھا کے تین بٹے چار کا دو بٹے تین برابر کے چوبیس کے ہے سنکھا ہم نے ایکس مان لی تو ایکس کا تین بٹے چار انٹو میں اس کا بھی دو بٹے تین برابر ہم کتنا دیا ہے چوبیس تو اس سنکھا کا ایک بٹے چار یہ موجرہ سنکھا نگال لیجی آپ ٹھیک ہے تین سے تین کٹ گیا چار دو سے یہ دو بار کٹ گیا تو یہ ایکس کتنا آگیا ایکس برابر آگیا اٹھالیس تو اٹھالیس آگیا تو اٹھالیس کا ہی ایک بٹے چار موجرہ تو اٹھالیس کا ایک بٹے چار کتنا ہوگا ایک بٹے چار سے باغ دو گئے تو بارہ آئے گا تو کتنا آجائے گا آپ کو بار آنسر تو یہاں پہ آپ کو بار آنسر لگا جاتی یہ آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو 110 question number 110 اور 110 question number میں دیکھئے اچھا question ہے 110 question number دیکھئے 7 plus میں 2 root 10 اب اس میں کیا ہوتا ہے دیکھئے یہ جو ہوتا ہے اس کے جو اندر ہوتا ہے اس کے ہمیں factor کرنے پڑتے ہیں تو factor ہم اس کے کریں گے تو 5 اور 2 ہوں گے فیکٹر اس کے پرنہ تو اس کو آپ root کے ساتھ رکھئے اور اس میں کیا ہے یہ ہو گیا اب یہ جو باہر ہے 2 ہی رہنا چاہیے کیوں اگر 2 نہیں رہے گا تو یہ 2AV کا سوتر نہیں بنے گا یہ ہم نے کیسے پہنچا لیا کہ یہ سیدھا آئے گا تو ایسے ہوتا ہے اگر آپ اس کا all work کریں گے اور کھول کے دیکھیں گے تو یہ ہی آپ کو لوٹ کے ملے گا تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس میں سیدھا کر سکتے ہیں اس سے اس کے بعد question number آپ دیکھئے 112 112 question میں کیا کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے سانکھیگی کے پرسرڑ کا بسلیسرڑ نامک بھدی کا مکسرے کے سے جاتا ہے تو یہ جاتا ہے ر اے فسر کو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس میں 113 دیکھئے کسی سنکھیا کا کسی سنکھیا کے 60% کا 3 وٹے پہنچ بھاگ تو کسی سنکھیا ملے ایک سنکھیا ملے 60% ملے 60 وٹے 100 ٹھیک ہے ان ٹو میں کا 3 وٹے پہنچ 3 وٹے پہنچ برابر کتنا ہے 3 وٹے پہنچ کا بھاگ 36 ہے تو برابر کتنا 36 آ جائے گا اب جیسے اسے کٹ ہوگا کتنے برابر کٹ جائے گا یہ 5 تو 12 آ گیا تو 12 سے کٹ ہوگا 32 36 3 سے 3 کٹ گیا تو X برابر کتنا آ گیا 100 آ گیا آپ کا آپ اسے solve کرو گا تو X برابر آپ کا 100 مل جائے گا تو اس طرح سے آپ کا option number فہلا سہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی برقاط سے question number 114 دیکھیں گے 14 question میں کیا کہا ہے پائی ایک ہے تو پائی ایک کیسے ہمیسا ہوتی ہے اپرمی سنکھیا پر جو 22 وٹے ساتھ ہوتی ہے وہ ایک پرمی سنکھیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پائی اپرمی سنکھیا ہوتی ہے یہ چیز یاد رکھیے آپ ایسے question number 115 دیکھیں تو 115 میں ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کے ہم کیسے solve کر سکتے ہیں تو چلیئے اس question کو discuss کرتے ہیں question number 115 115 میں دیکھو دیا ہے a وٹے 3 برابر b وٹے کتنا دیا ہے 4 تو ان کا دونوں کا ریسیو نکال لیجئے تو a ریسیو اگر b نکال لیں گے تو کتنا آئے گا یہ جو b اس کے نیچے تین کے نیچے آ جائے گا تین در پہنچ جائے گا تو تین ریسیو 4 ہو جائے گا ایسے ہی آپ دوسرے کا نکال لیجئے یعنی کتنا رکھنا پڑے گا b وٹا 4 برابر c وٹا 7 تو ایسے ہی اس کا بھی ہو جائے گا اس کا ریسیو ہو جائے گا تو یہ 4 پہنچ جائے گا در کی ساٹھ پہ اور یہ پہنچ جائے گا یہ 7 یہیں کہیں رہے گا تو c کا 7 ہو جائے گا اب اس میں دیکھئے تو آپ کو b کا sim to sim ملے گا کتنا 4 4 دیا ہے b کا دونوں جائے گا sim دیا تو ہمیں change نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو کتنا ہو جائے گا 3 4 7 تینوں کا ریسیو کتنا آ گیا تینوں کا ریسیو کر دیکھیں گے a b c براوط تین چار اور سات ان تینوں کا ریسیو جائے گا اب تینوں کو جوڑو تو کتنا ہو گیا ساتھ چار گیارہ اور یہ چود کتنا ہو گیا چودہ ہو گیا تو چودہ بٹے اور یہ c کا مان ساتھ ہے تو ساتھ سے اگر کاٹ ہو گیا تو یہ دو بار کٹے جائے گا یعنی دو آنسر آ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے اور اگر مان لیجی بی کا اگر ڈیفرینٹ بھی آ جائے گا تو میں کیا کرنا پڑتا a b اور c ایسی لگ لیتے آپ تو جیسے a b کا کتنا آیا تھا تو a b کا آپ دیکھیں گے تو تین اور چار آیا تھا ٹھیک ہے ایسی پھر b c کا کتنا آیا تھا چار اور ساتھ آیا تھا تو جو جدر سے جس نمبر سے کھا دی ہے بھئی بھر دیجئے تو یہ کر کے ایسے کر کے آپ یہاں پہ اسے کرتے تو ادھر a کا ادھر a کا آتا ادھر b کا آتا ادھر c کا آتا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھیں ایک سو سولہ ایک سو سولہ کوشن میں یہ کہہ رہا ہے تو ایک سو سولہ کوشن کو ہم دیکھیں گے تو ایک سو سولہ کوشن دیکھیں اس سولہ میں کوشن کہہ رہا ہے کہ ایک آئی اتنے جو انگ دیئے ہوئے ہیں کہ گوڑنفل میں ایک آئی کا انگ کتنا ہے تو ایک آئی کا انگ سمیس نکال لیجئے آٹھ نکال لیا چھے نکال لیا آسٹ والا آٹھ چھے چھے نکال لیا نو نکال لیا پھر ہم نے نکال لیا دو ٹھیک ہے تو چھے کا تو کوئی دکتہ ہی نہیں ہے چھے اٹھے اٹھالیس ہو گیا تو آٹھ ہیزر کا نکلا ہے اور دیسے نو دنیو اٹھارہ ہو گیا تو آٹھ نکلا ہے اٹھوٹ چونسوٹ 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 کا چار نکلا ہے چار ایک آئی گنگ پھائے جائے گا تو اس طرح سے یہ چار والا ہو جائے چلی نیشت کوششن ایک ست سترہ امہ کوششن دیکھتے ہیں اور اس میں کہا ہے کہ دو سنکھیاں کا مہتم سما بر تک لگتم سما بر تک باہر ہے اور باتر ہے تو ان سنکھیاں کا یوکفل دیا ہے انہوں نے ساٹھ تو یوکفل کیا ہوتا ہے بڑی اے پلس بڑی بی برابر یوکفل ہو گیا آپ کا ساٹھ اب دیکھو بڑی اے کے اندر کیا ہوتا ہے بڑی اے کے اندر ہوتا ہے چھوٹی اے اور ایسی ایف ایسی ایف ٹھیک ہے ایسی چھوٹی بی کے اندر بھی اور بڑی بھی کے اندر بھی ہوتا ہے چھوٹی بھی انٹو ایسی ایف برابر میں ہی یہ آتا ہے سارٹ اپ کا ٹھیک ہے اس طرح سے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس میں دیکھئے اس میں کتنا ہے تو اس میں پلس کا چنن بیچ مطالعہ پلس کا چنن ہم نے لگا دیا تو اگر یہاں سے ہمیں اے پلس بھی نکالیں گے اور بارہ کومن مل جائے گا دونوں میں سے تو بارہ سیسے کارڈنگ بارہ پنجھ سارٹ یعنی اے پلس بھی ہمارا تھا آگیا پانچ ایسے ہی ہمیں کیا نکالنا ہے ابھی اے پلس بھی ہم نے چھوٹا والا نکال دیا چھوٹا والا اے پلس بھی کتنا آگیا ہمارا اے پلس بھی چھوٹا والا اے پلس بھی آگیا پانچ اب ہمیں اے انٹو بھی نکالنا ہے تو اے انٹو بھی کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سیدھا لسی ایم میں آپ اے سی ایف سے باگ دی دی تھی چھوٹی نکلائے گی تو اے بھی ہم نے نکالا تو یہاں پہ ہم نے لسی ایم باتر تھا باتر ہم بار سے باگ دیا تو چھے وار کٹ گیا یعنی اے انٹو بی کتنا آگیا میرا چھے آگیا تو جوڑنے سے کتنا آنا چاہیے پانچ اور گڑا کرنے سے چھے آنا چاہیے تو وہ سنگیا کتنی ہوتی ہیں دو اور تین جنہیں ہم جوڑیں گے تو پانچ ہو جائے گا گڑا کریں گے تو چھے ہو جائے گا ہمیں نکالنی سنگیاں ہمیں بڑی سنگیاں بڑی سنگیاں میں سے ایک پتھانی ہے تو بڑی سنگیاں کے ساتھ ہر ایک away سونگیاں ہوتا ہے تو s.c.f 12 out of 24 وotein 1 what to say 12 iso اور یہ کتنا ہو جائے گا 36 تو یہ دو سنگیاں ہو جائیں گی ان دو سنگیاں میں جو بھی دیا وہ آپ لگا دیجئے اس میں ٹک تو اس میں انہوں نے چو بھی دیا تو چو بھی سمٹک لگا دیا اس پہ ٹھیک ہے چلی آگے ایک سو اٹھارے ہواں کوششن دیکھ لیجی آپ ٹھیک ہے تو ایک سو اٹھارے ہواں کوششن میں تھیورٹکل کوششن ہے ایک سچک نے بلک بورڈ پر لکھا ہے کہ انتیس انٹو چار گیاد کیجئے ایک بدیارتی نے اب بیاس پشتکہ پر اسے ستائس انٹو چار اتارا تتہ نیچے درس آئے گئے انسا حل گیا کیسے کیا دو دو اور ادھر ساتھ کر کے پھر ادھر چار گوڑوں کے دیکھ ساتھ کر دیا تو اس نے کیسی گنتی کی ہے تو یہ ہے کارڈ جاننے کا پریاس کرنا چاہیے کہ بدیارتی نے پھر سن کو گلت کیوں اتارا تھا اسے صحیح پرکریہ کے لیے پورے انک دینے چاہیے تو صحیح پرکریہ کا ارزہ ساتھ پورے انک دینے دیجئے اور نہیں تو اسے جیرے میں نہیں چلے گا ٹھیک ہے ایسے کوششن نمبر دیکھئے ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس ایک سو انیس میں اید کسی سنکھیا کا اید کسی بستو کا کریمول بکرمول کا دو بٹے تین ہو تو کیا ہے دو بٹے تین تو کس کے ساتھ کا لگا ہے پیچھے والے پیچھے بکرمول کے تو ایس پی تو یہ ہو گیا اور سی پی یہ ہو گیا یعنی بستو ہم نے تین روپے ہم کھاری دی دو روپے ہم بینچ دی تو ہم نے ایک گھاٹا کتنے کا کھالی ہے ایک کا کھالی ہے کتنے پہ تین پہ انٹو میں سو اور پرسنٹج کے لیے تو اسے کریں گے تو آپ تہتی صحیح گھٹے تین پرسنٹ آئے گی تہتی صحیح گھٹے تین پرسنٹ اس کے بعد لاسٹ کوشن دیکھ لیجئے اور لاسٹ کوشن میں آپ سمجھئے اس کوشن کو یہ کمرے کی چار دیواروں کا کل چھتپن چھتپن چھت ساٹھ سنٹی میٹر ہے تتہا لمبائی اور چوڑائی لمبائی اس کی چوڑائی کی دھوگنی ہے تو کمرے کی اونچہ اتنی ہے تو اس کی چھت کا چھتپن نکالنا ہے تو اس کا چھت دیواروں کا چھتپن ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے 2 L پلس B اور H بار ہوتی ہے برابر میں آپ کا ہو جائے گا چھ سو ساٹھ سنٹی میٹر یہ میٹر اس کے دیا ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے لمبائی دوگنی ہے چوڑائی سے تو ہم نے لمبائی 2x مان لی اور x مان لی چوڑائی ٹھیک ہے اور H ہماری گیارہ دی ہوئی ہے چھ سو ساٹھ اور 2 در دیا ہے 2 سے کٹیں گے تو 330 ٹھیک ہے اور جب ہم 11 سے کٹیں گے تو یہ گارہدی اتہیں تیس پچھے گا اور یہاں 3x ہو گیا تو 3x برابر کتنا ہو گیا تیس تو 3 اس سے کٹیں گے تو x برابر کتنا آئے گا تیس آئے گا کتنا آئے گا دس آئے گا دس تیس تیس اگر آپ آگا دیں گے تو دس پر کھٹے جائے گا یہ تیس آگیا x برابر اور پوچھ کیا رہا ہے یہ تو چھت کا چھت پر نکالنا ہے تو ایکس آگیا دس دس آگیا تو اب جیسے یہ کیا ہے یہ چار دیواروں کا چھت پر بنا گیا ہے تو یعنی یہ ان کی چھت بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے ایک لمبائی اس کی چھوڑائی تو آگی دس پر لمبائی کتنی ہے دو گنی ہے تو یعنی بیس ہو جائے گی تو ان دونوں کا چھت پر کتنا ہوگا لمبائی انٹ چھوڑائی یعنی دو سو دو سو میٹر سکیر تو یہ آپ کا انصر ہو جائے دوسرا میٹر سکیر تو اس طرح سے یہ پریکٹس ایٹ آپ کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ پریویس ایر کا کوششن تھا سبھی پریویس ایر کا تو اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور پریکٹس کر لیجئے اور ویڈیو اچھا لگا ہے اپنے دوستوں کو سیر کا دیجئے ٹھیک ہے تھینکیو بر بوچنگ ہیبن آج دے